بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج میں آپ کے ساتھ پانچ ایسے زبدس ٹپ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو دیلی لائف میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والے ہیں ان ٹپ سے آپ کی بہت سی پرابلمز سالف ہونے والی ہیں اور ان ٹپ سے آپ کے بہت سے پیسے بھی ضائع ہونے سے بچ جائیں گے ان ٹپ سے آپ کا گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جائے گا بس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کا انتک لازمی دیکھیں اور ان ٹپ سے فائدہ اٹھائیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی پہلی ٹپ بینے ٹائمز آیا کیے آپ نے ایک سا دیکھا ہوگا کہ ہم رمضان المبارک اور عید کے لیے ادرک لسن کا پیسٹ لازمی بنا کے رکھتے ہیں تو یہاں پر میں نے ادرک لسن لیا ہے ان دونوں کو دھو کر میں نے پہلے سے ہی اچھی طرح سے خوشک کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ مکمل خوشک ہیں ان میں ذرا سے بھی نمی نہیں ہے اب ہم سب سے پہلے ادرک کو گرینٹ کریں گے لہے ہم گرینڈر میں ڈالیں گے ادرک آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ادرک لسن کو گرینٹ کرتے وقت اس میں پانی کا استعمال کرتے ہیں لیکن آپ نے ادرک لسن کو گرینٹ کرتے وقت پانی کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا تو یہ دیکھیں ہم نے گرینڈر میں ادرک کو ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے half table spoon نمک جس کو ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں پھر ہم اس میں ڈالیں گے cooking oil ککنگ گوئل آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ یہ اچھی طرح سے اس میں گرینڈ ہو جائے اب میں آپ کو اس کو گرینڈ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ہم نے ادرک کو گرینڈ کر لیا ہے اب ہم اسی گرینڈر کے اندر لسن کو ڈالیں گے اور پھر اسی طرح سے اس میں نمک اور آئل شامل کریں گے یہ ایسا سا بدس طریقہ ہے جس سے آپ اس کو فریزر میں فریز بھی کریں گے تب بھی یہ بالکل نرم رہے گا مطلب یہ کہ اگر ہم پانی میں ادرک لسن کو گرینڈ کرتے ہیں تو وہ برف کی طرح بن جاتا ہے جب ہمیں سالن وغیرہ بنانا ہو تو پھر ہم سے تھوڑا سا ادرک یا پھر لسن نہیں نکلتا اور پانی سے ان کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے لیکن آئل میں ادرک لسن کو گرینڈ کرنے سے نہ تو ان کا کلر چینج ہوگا اور نہ ہی یہ برف کی طرح سخت ہوگا اب میں آپ کو لسن کو بھی گرینڈ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ہم نے ادرک لسن کو گرینڈ کر کے ایئر ٹائٹ جار میں ڈال دیا ہے اب آپ لسن اور ادرک کو چھ ماہ تک استعمال کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے لیکن آپ نے ایک بات کا لازمی دھیان رکھنا ہے کہ ان جارز کو آپ نے فریزر میں رکھنا ہے جہاں پر ہم برف بناتے ہیں اب آپ بغیر کسی ٹینشن کے اپنے ادرک لسن کو چھ ماہ تک استعمال کریں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا ریزلٹ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ملے گا ناظرین یہ ٹپ بھی میری رمضان کے حوالے سے بہت اہم ہے آپ نکسر دیکھا ہوگا کہ آئس کیوبز والی ٹرائے میں ہم رمضان المبارک اور عید کے لیے ادرک لسن اور ٹوماتر کو کیوبز کی فارم میں رکھتے ہیں سیو کر کے پھر آئس کی ٹرائے میں سے ان کی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اور جب ہم اس میں آئس بناتے ہیں تو آئس سے بھی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے آج میں آپ کو ایسے سا بدسٹیپ بتاؤں گی جس سے آپ کی آئس کیوبز ٹرائے سے سمیل نہیں آئے گی تو اس کے لیے ہم لیں گے لیمون لیمون کو کاٹ کر ہم اس ٹرائے میں اچھی طرح سے رب کریں گے اس طرح سے رب کرنے سے آپ کی آئس کیوبز ٹرائے سے ساری سمیل ختم ہو جائے گی تو یہ دیکھیں ہم نے اچھی طرح سے لیمون سے ٹرائے میں رب کر لیا ہے اب آپ اس کو اچھی طرح سے سابون سے دھو کر اس میں پانی ڈال کر رکھیں آپ کی آئس کیوبز سے سمیل بلکل بھی نہیں آئے گی آپ جیسے مرضی آئس کیوب کو ڈرنکس وغیرہ میں استعمال کریں آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹرائے گر کے دیکھیں آپ کو اس کا رزلٹ انشاءالہ ہنڈر پرسنٹ ملے گا ناظرین آج میں آپ کے ساتھ رمضان سپیشل دہی بڑے مسالے کی ٹرائے کرنے جا رہی ہوں جو بزار سے بہت مہنگا ملتا ہے لیکن آپ اس کو گھر میں کم خرچ میں بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک پین میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون سوکھا دھنیا پھر ہم اس میں ڈالیں گے سیم کانٹی میں گرم مسالہ ٹو ٹیبل سپون پھر ہم لیں گے دس عدد گول والی سابت سرخ مرچیں اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی سابت کالی مرچیں آپ ان کی مقدار اپنے ذائقے کے حساب سے کم یہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں پھر ہم اس میں ڈالیں گے اجوائن ہافٹی سپون پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے لانگ تین ادد اب ہم ان کو لو فلیم پر روست کریں گے آپ نے ان کو اتنی دیر روست کرنا ہے جب تک کہ ان میں سے خوشبو آنا نہ شروع ہو جائے اور ان کا کلر ہلکا سا گولڈن نہ ہو جائے اس پر زیادہ سے زیادہ آپ کی دو منٹ لگیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے ان کو روست کر لیا ہے اب ہم ان کو تھنڈا کر کے گرانٹ کریں گے اگر آپ ان کو کوٹنا چاہتے ہیں تو کوٹ بھی سکتے ہیں اب ہم ان چیزوں کے ساتھ گرانڈر میں ڈالیں گے ون ٹی سپون کالا نمک پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے آم چور پاوڈر ون ٹیبل سپون پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون سے بھی کم کوٹر ٹی سپون ٹاٹری اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون سالٹ یعنی سادہ نمک جو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں اب میں آپ کو اس کو گرانڈ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ناظرین ہم نے ان کو گرانڈ کر لیا ہے تو یہ ہمارا دہی بڑے کا مسالہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب آپ اس کو بند کر کے ایئر ٹائٹ جار میں ڈال کر رکھیں اور چھ ماہ تک اس کو استعمال کریں یہ حراب نہیں ہوگا اب جب بھی آپ گھر میں دہی بڑے بنائیں تو اس کا استعمال لازمی کریں آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا ریزلٹ انشاءالہ ہنڈر پرسنٹ ملے گا جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم ترہ ترہ کے کھانے بناتے ہیں سہری اور افتار کے وقت سہری اور افتار کے سارے کھانوں میں ہم لسن کا استعمال لازمی کرتے ہیں اور خواتین کو سب سے زیادہ لسن چھیلنے میں پرابلم ہوتی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ ایسا سب دستری کا شیئر کروں گی جس سے آپ بہت آسانی سے لسن چھیل سکیں گے تو اس کے لئے ہم لیں گے ایک بلون اس کو ہم اوپر سے تھوڑا سا کاٹ کر اس میں لسن ڈالیں گے لسن کے ایک ایک پارٹ کو الگ الگ کر کے آپ نے بلون میں ڈالنا ہے مطلب یہ کہ ثابت لسن کو آپ نے نہیں ڈالنا ایک ثابت لسن کے پارٹس آسانی سے بلون میں آ جائیں گے اب ہم اس بلون کو ہاتھوں سے مس لیں گے اس طرح سے آپ نے بھی کرنا ہے جیسے میں کر رہی ہوں آپ نے زیادہ سے زیادہ صرف 20 سیکنڈ کے لئے ایسے کرنا ہے اس طریقے سے کرنے سے آپ کے سارے لسن کا چھلکہ منٹوں میں نہیں بلکہ کچھ سیکنڈ میں اتر جائے گا میں نے صرف 20 سیکنڈ رب کیا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے لسن کا سارا چھلکہ اتر گیا ہے اس طریقے سے آپ فارق وقت میں بہت سے لسن سے چھلکہ اتار کر رکھیں اور اپنے قیمتی وقت کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا ریزلٹ انشاءاللہ 100% ملے گا ناظرین یہ ٹپ بھی میری بہت ہی امیزنگ ہے یہ بھی خاص طور پر افتاری کے لئے بہت بیسٹ ہے کیونکہ گیس کی لوڈ شیڈنگ تو تقریباً ہر جگہ ہوتی ہے افتاری کے وقت ہم زیادہ تر روٹی وقت پر بنا لیتے ہیں کیونکہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا پتہ نہیں ہوتا جب افتاری کے بعد بھوک لگتی ہے تو روٹی تھنڈی ہو جاتی ہے پھر تھنڈی روٹی کو کھانے کا دل بلکل بھی نہیں کرتا آج میں آپ کے ساتھ ایسے زبدہ سٹپچر کروں گی جس سے آپ کو سلنڈر یا پھر گیس ٹپ کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس کے لئے ہم لیں گے ایک المونیوم فائل کا بڑا سا پیس اس میں ہم اس روٹی کو رکھیں گے آپ اس میں دو تین یا پھر جتنی بھی روٹیاں گرم کرنا چاہیں وہ بہت آسانی سے گرم کر سکتے ہیں اب ہم روٹیوں کو اچھی طرح سے المونیوم فائل سے کور کر دیں گے تاکہ اس کا ایک حصہ بھی باہر نظر نہ آئے اس طرح سے آپ نے بھی کرنا ہے اب ہم لیں گے آئرن اس کو گرم کر کے ہم روٹیوں پر رکھیں گے آپ نے المونیوم فائل کی دونوں طرف آئرن کو رکھنا ہے بس ایک سے دو منٹ ایسے رکھنے سے آپ کی روٹیاں مکمل گرم ہو جائیں گی جیسے ابھی تازہ بنائی ہوں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے روٹی کو دونوں طرف سے گرم کر لیا ہے اور یہ بلکل صحیح گرم ہو گئی ہے جیسے ابھی تازہ بنائی ہو آپ بھی لازمی ایک بار اس طریقے سے روٹی کو گرم کر کے دیکھیں آپ کو اس کا رزلٹ انشاءاللہ 100% ملے گا آپ کو اس کا رزلٹ انشاءاللہ 100% ملے گا